بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں امید ہوگی آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے تو ویورز کل ایسے ہوا کہ جو نفتہ ہم نے کھولا تھا وہ نفتہ جو ہے آج جو ہے ہم نے تھوڑا جلتی نکالا تو وہ نفتہ جو ہے اڑھ کے بھاگ گیا رکا نہیں پٹی مار کے نکلا ابھی تک آیا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے پٹی والے کو باہر نکال دیا ہے وہ دیکھو دیوار پر بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی تعویٰ کرائیں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد جو ہے ایک گھاگرہ جو لائے تھا چھے کبوتر تھے چھے میں سے ایک گھاگرہ جو ہے وہ پنجرے کے دروازے سے ہی نکل گیا وہ جب کبوتر نکالنے کے لئے اندر گئے تو پنجرے کے دروازے سے نکلا اور وہ نکلتے ہی جو ہے اڑ گیا انہیں کے بعد بیٹھا ہی نہیں گھاگرہ اس میں وہ جو بھاگ گیا اور نفتہ جو ہے کھلا ہوا تھا کلا میں نے آپ کو دکھایا تھا نفتہ جو کھل گیا تھا وہ نفتہ بھی آج بھاگ گیا دو کبوتر جو ہے ضائع ہو گئے ہیں ابھی باقی بچے ہیں وہ ہیں ایک یہ وائٹ کبوتر بچا ہوا ہے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وائٹ اور باقی اس کے بعد جو ہے اندر ایک کبوتر اور دو کبوتر اور بچے ہو گئے ہیں اور ایک کبوتر ہم نے کل پکڑا بھی تھا ایک کبوتر کل ہم نے پکڑا بھی تھا وہ بھی اندر بیٹھا ہوئے میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں وہ نفتہ پکڑا تھا کل وہ بیٹھا ہوئے وہ نفتہ اوپر نیچے والے نفتے سے اوپر جو نفتہ بیٹھا وہ کل ہم نے نفتہ پکڑا تھا تو ایک نفتہ وہ بھاگ گیا فیکے بیورز تو یہ نفتہ بھی پکڑ لیا تھا ہم نے کل تو اس کے بدلے چلو یہ نفتہ آ گیا حیر ہو گئی گھاگرہ گیا گھاگرے کے بدلے بھی آ جائے گا کوئی نہ کوئی کبوتر تو کبوتر جب گرتے ہیں تو کبوتر آتے بھی ہیں انشاءاللہ اب یہ پٹی والے کو کھولا ہوا ہے پٹی والا دیکھتے ہیں کیا حرکت ہے اس کی اس کو بھی ابھی اڑائیں گے انشاءاللہ تاوے واوے کرائیں گے ٹھیک ہے بیورز تو باقی سارے کبوتر کھولے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلو آپ بھائیوں کو بتا دوں کہ کل کا واقعہ یہ ہو گیا ٹھیک ہے بیورز تو نفتہ جو ہے آج جو ہم نے نکالا ہم نے بولا تھوڑا چلو آگے پیچھے کریں گے کافی ٹائم ہوگے کبوتر تو کافی ٹائم ہوگے ہم نے کھولے ہوئے دو گھنٹے ہوگے کبوتر کھولے ہوئے لیکن ابھی جو ہے تاوے کا ٹائم آگیا ہے تو ہم نے کہا چلو کبوتر ڈال دیتے ہیں تو یہ پٹی والا ڈال دیا ہم نے ابھی تو باقی جو ہے کبوتر کھولے ہوئے ہیں سارے کبوتر تو انشاءاللہ لوگوں کی ٹکڑیاں بھی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بھی اڑھ رہی ہیں تو ابھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کبوتر تو ابھی ہم لڑا رہے نہیں ہیں کیونکہ لڑا رہے تھے تو کبوتر جو ہے ابھی لڑانے نہیں ہے روکے ہوئے ہیں اور کبوتر جو ہے اس میں ملا رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر بعد میں پھر لڑانا شروع کریں گے کیونکہ ابھی روکتی ہے کبوتر ٹھیک ہے ویورز تو جب نئے کبوتر آپ لائیں تو کبوتر روکیں تاکہ نئے کبوتر کھولیں تو کبوتر کے اندر امنگ نہ ہو کشتی کرنے کی اگر کبوتر کے اندر امنگ ہوگی کشتی کرنے کی تو نئے کبوتر بھی اندر ہوگا تو بائچانس جا کے کشتی ہو سکتی ہے یہ بات نہیں ہے کہ کشتی نہیں ہو سکتی اگر کبوتر نزیق ہیں کبوتر اگر آپ کے گھر کے نزیق ہیں تو آپ کشتی سے کبوتر روکیں اگر آپ کے گھر سے دور ہیں کبوتر تو آپ بے شک کشتیاں کراتے رہیں پھر تاوے میں کبوتر نکالیں گے تو شام کے ٹیم پہ کبوتر آگے نہیں جاتے کشتیاں لیکن ہمارے یہاں پر بہت نزیگ نزیگ کبوتر ہیں تو اس کے لئے ہم تاوے کے کبوتر روکتے ہیں لڑانے سے تاکہ کبوتر روک روکیں اور اس کے بعد دو تاوے کے ٹیم پہ کبوتر پھر ڈالتے ہیں اور ابھی موسم بھی تھوڑا اچھا ہو گیا ہے کبوتر کو اتنا کھیل کے ضرورت نہیں ہے کبوتر اپنے آپ اڑتا ہے ٹھیک ہے ویورز بس تھوڑا بڑا کھیل لگانا پڑتا ہے چھوٹا موٹا کھیل لگاتے ہیں کبوتر چل پڑتا ہے ٹھیک ہے ویورز تو کھیل پانی تو بہت بتائے ہوئے میں نے اپنے ویڈیو پہ تو انشاءاللہ ابھی ان پہ کوئی کھیل نہیں لگا رہے یہ نئے کبوتر ہیں ان پہ کوئی کھیل نہیں لگا رہے اس ٹیم پہ تو چکناو اکناو لگایا دیئے تھے اس کے بعد ابھی آگے کوئی ہم کھیل نہیں لگا رہے جب کھیل لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو بنا کے ہم ڈالیں گے خالی ابھی باجرے پہ رکھا ہوا ہے ان کو ٹھیک ہے ویورز اور ایک بھائی کی کمنٹس بھی آئی ہوئی تھی کہ میرے کبوتر جو ہے بل مار رہے ہیں اور سیدھے نہیں ہو رہے تو انشاءاللہ جب وہ بھائی اپنے کبوتر کی پٹائیاں کرے گا تو انشاءاللہ کبوتر سیدھے ہوں گے یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے کبوتر کی پٹائیاں کرنی پڑتی ہیں کبوتر سیدھا ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ کھیل لگانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے ویورز اگر اس بھائی کو میری ویڈیو مل جائے گی تو مشکل نہیں ہے تو وہ ویڈیو دیکھ کے اپنے کبوتر بل سے کیسے نکال لیں تو اس کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے ڈالی بھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ وہ دیکھ لیں ویڈیو اس میں پھر کیسے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ وہ ویسے کر لیں کبوتر اس کے ماشاءاللہ سے پھر سے بل سے چھوٹ جائیں گے کبوتر تو فیلحال اگر بل زیادہ مار رہے ہیں تو روٹی کے چکناؤ مت لگاؤ روٹی کے چکناؤ زیادہ لگاؤ گے تو کبوتر بلوں پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ویورز زیادہ تر کوشش کرو کہ باجرہ باجرہ میں باجرے میں چکناؤ دو اور پانی لگاؤ مشکل نہیں ہے لیکن روٹی کے چکناؤ ہفتے میں خالی ایک بار یا دو بار لگایا جاتا ہے زیادہ لگاؤ گے روز روز لگاؤ گے کبوتر بلوں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے ویورز تو انشاءاللہ بھائی ابھی نیچے گئے ہوئے ہیں ابھی آتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو اڑاتے ہیں اڑا کے پھر تارے ہوئے کرائیں گے آپ کو دکھائیں گے تو میں نے کہا بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا دیں آپ بھائیوں کے لئے تاکہ آپ بھائیوں بھی دیکھ لیں شوق ہمارا تو ماشاءاللہ سے وہ جو چپ ہے وہ لال سا چپ بیٹھا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی لائے تھے وہ بھی ابھی لڑ رہا ہے ہمارے پاس لڑ کے نکل چکا ہے ٹھیک ہے ویورز اب یہ ایک چپ نہیں لڑایا یہ ایک چپ ہم بیچ میں بیٹھا ہوا ہے یہ بھی نہیں لڑایا اور یہ نفتہ بھی نہیں لڑایا ہوا ہے یہ دو کبوتر نہیں لڑایا ہوئے باقی انشاءاللہ اس میں سارے کبوتر ہمارے چالو ہیں لڑتے ہوئے ہیں انشاءاللہ آج بھی کشتی پڑی تھی تو کبوتر جو ہے آج وہاں سے کبوتر پلے سے آ رہے تھے کمتی کبوتر ہیں وہ بھی کسی بھائی کے اچھے کبوتر اڑ رہے ہیں ماشاءاللہ سے وہ آ رہے ہیں ہمارے گھر پہ آ کے آج ہمارے گھر میں ایک کشتی کی تھی کبوتر اور اس میں جو ہے تقریباً چار کبوتر کاٹ کے لے گیا تھا ایک یہ گھاگرا کاٹ کے لے گیا تھا ایک یہ گھاگرا گیا تھا اس میں اور اس کے بعد ایک وہ پلکا بیٹھا ہوا ہے بیچ میں ایک وہ پلکا بھی چڑکے گیا تھا اور ایک وہ لال وہ بیٹھا ہوا ہے لال ایک وہ بھی چڑکی گیا تھا اور ایک یہ جو جوگی جو ہے مادی بیٹھی ہوئے یہ یہ بھی چڑکے گئی تھی چار کبوتر چڑکے گئے تھے اور ماشاءاللہ سے چاروں کبوتر نکل کے آ گیا اور ہے بھی نئے کبوتر کیونکہ نئے کبوتر جو ہے نا وہ چڑ جاتے ہیں کبوتر جب کشتی ہوتی ہے نئے کبوتر چڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے ویورس تو اچھے کبوتر ہوں گے تو انشاءاللہ نکل کے آ جاتے ہیں اگر اچھے نہ ہوں گے تو پھر بیٹھ جاتے ہیں کبوتر اس لئے کوشش کریں آپ کبوتر لڑا کے لائیں اچھے کبوتر لائیں تو ما شاءاللہ سے نفتے پل کے جو کبوتر ہوتے ہیں یہ تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں سبسپروں سے یہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے سبسپروں کا بھی شوک کیا ہے گھاگروں کا بھی شوک کیا ہے اور رنگینوں کا بھی شوک کر کے دیکھا ہے ہم نے لیکن سب سے جو اچھی کوائلیٹی کے کبوتر ہیں جو لڑتے ہیں جو لڑنے والے کبوتر ہوتے ہیں وہ ہلکے پھل کے جو ہے نفتے پل کے ہوتے ہیں جو دیسیوں میں آتے ہیں دیسیوں میں جو نفتے پل کے آتے ہیں وہ کبوتر انشاءاللہ آپ کو کبھی اچھا ریزلٹ دیں گے ریزلٹ بہت اچھا ہوگا ان کا اور رنگینوں سے بھی اچھا ریزلٹ ہوگا رنگین جو ہے جب آپ کشتیوں پہ لمبیوں پہ جب لمبی کا شوک کرو گے اس پہ یہ رنگین جیسے شرازی بیٹھا ہوا ہے یہ شرازی ایسے رنگین جیسے وہ پلکا بیٹھا ہوا ہے وہ بھی رنگین ہے جیسے وہ توگا بیٹھا ہوا ہے یہ رنگین ٹائپ کے کبوتر جیسے وہ بیٹھا ہوا ہے چپ یہ کبوتر جو ہے جب آپ لمبیوں کا شوق کرو گے یہ کبوتر آپ کو ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ لمبیوں کے شوق پہ جب یہ زیادہ جو کبوتر نفتے پلکٹ بہت اچھے جاتے ہیں لمبی پہ اب ماشاءاللہ سے ہمارے جو ہیں سارے دیسی نفتے ہیں ہمارے پاس اس طرف ٹکڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں صبح میں کوئی کبوتر خطا نہیں کرتا جو کبوتر خطا کرتے تھے وہ کبوتر ہم نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو وہ ہمارا ایک دیسی کبوتر گھوم رہا ہے وہ وہ ایک گھوم رہا ہے بھبرا سا وہ دیسی کبوتر ہے وہ بھی خطا کرتا ہے آگے جانے سے لمبی سے جانے سے گھراتا ہے اور بھاگتا ہے گھر کی طرف یہ بھی ایک دیسی بیٹھا ہوا ہے یہ بھی گھر کی طرف بھاگتا ہے اور ایک وہ ڈبے پہ دیسی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی گھر کی طرف بھاگتا ہے اسی طریقے سے کچھ کبوتر ہیں جو لمبی پہ ہم جب شوق کرتے ہیں تو یہ کبوتر جو ہے نا گھروں پہ بھاگتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے تھوڑے نفتے پلکوں کا شوق زیادہ اچھا کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے نفتے پلکیں ملا رہے ہیں ٹھیک ہے ویورز تو اسی طریقے سے ابھی انشاءاللہ ان کو اڑاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تو ویورز ابھی کبوتر تاوے قرار رہے ہیں انشاءاللہ پٹی والے کو بھی اڑا دیا ہے میں نے کہا چلو اور کبوتر جو ہے آپ دیکھ ستے ہو تھوڑے تاوے بھی لمبے لے رہے ہیں کبوتر تاوے بھی لمبے لے رہے ہیں تاوہ بھی لمبا لیا ہے کبوتر نے لیکن امید ہے یہ بیٹھ جائے گا کبوتر نکل رہے نکل رہے نکلا کبوتر انشاءاللہ گول بھوم کے بیٹھ جائے گا کیونکہ پٹی والا ہے مستیاں کر رہے ہیں بیٹھے گا بیٹھے گا ویورز یہ بیٹھے گا کیونکہ اپنا ایک کبوتر چپ بیس کے ساتھ ساتھ ٹوٹ رہے ہیں چپ کے ساتھ ساتھ ٹوٹ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بیٹھ جائے گا یہاں اونچا ہو رہے ہیں کیا ہوتا ہے تو ویڈیو بری ہوگی پر یہ بیٹھے گا مجھے امید ہے بیٹھ جائے گا بیٹھے گائیں میں اس کی ویڈیو بناؤں گا کیونکہ ابھی یہ تھوڑا اونچا ہو رہے ہیں بھائی اس کو کبوتر دکھا رہا ہے اورہ اونچا ہے پہلے دن ایسی حرکت کرے گا اس کے بعد جو ہے آگے سے بالکل سیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھا آپ نے گھر کے اوپر اوڑ رہا ہے انشاءاللہ بیٹھے گا یہ امید ہے اس کی تو ویورس کا پوٹر آگے نکل رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ گیا اونچا ہو گیا پٹی والا آپ دیکھ سکتے ہو وہ اونچا ہو گیا ہے وہ نکلنے کی حرکت ہے اس کی نکل رہا ہے وہ بھائی اتاوے کر آگے دکھا رہا ہے اسے تو دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے شاید اس کی امید نہیں ہے انہی بیٹھے گا نکل گیا یہ ویورس تو دیکھتے ہیں اس کو بھائی اس کو تاوے کر آگے دکھا رہا ہے کبوتر بھائی اس کو تاوے کر آ رہا ہے نیچے نیچے تاکہ یہ گھر سے دور نہ جائے لیکن وہ لمبا ہو رہا ہے ٹھیک ہے پٹی والا جو ہے وہ ایسے ہی حرکت کرے گا سٹارٹنگ میں پھر انشاءاللہ ٹکڑی میں جب سیٹ ہو جائے گا پھر نہیں حرکت کرے گا لیکن ابھی اس کی حرکت نکلنے کی ہے اور وہ نکل رہا ہے ٹھیک ہے ویورس تو ویورس یہ کالے کو بھی باہر نکال دیا ہے یہ کالا بھی نکال دیا اور ایک ہمارا گھر کا پرانا قابلی ہے یہ ٹکڑی میں نہیں اڑتا ہے تو وہ پٹی والا جو ہے زیادہ ہونچا ہو گیا اور نکل رہا ہے وہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں تو ویورس وہ کبوتر جو ہے پٹی والا نکل گیا ہے وہ بھاگ گیا مطلب رکھائی دی جیسے ہی تاوے اٹھایا تاوے بھی نکلا اور اس کو شاید اپنا پرانا گھر یاد آ گیا تو بھائی کہہ رہا ہے آیا ہوا ہے اوپر آیا ہوا ہے زیادہ ہونچا ہوا ہے کبوتر تو انشاءاللہ کچھ کبوتر اور بھی ایک ہاتھ کبوتر نیا چھوڑ دیا ہے تو ماشاءاللہ سے بھی کبوتر اڑنے لگ گیا ابھی بٹھاتے ہیں ان کو دیکھا ویورس سامنے سے ٹکڑی بھی اڑ گئی ہے وہ دیکھا آپ نے سامنے سے ٹکڑی بھی اڑ گیا ہے چیڑی ماری کے لیے وہ ٹکڑی دے گا بڑی سی ایک ٹکڑی اڑ گئی ہے تو اس میں ماشاءاللہ کبوتر ہم نے لڑائے ہوئے ہیں جب ہم زیادہ کبوتر کھولتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس میں بھی لڑاتے ہیں لڑے ہوئے کبوتر ہیں ہمارے لیکن نئے کبوتر نہیں لڑے ہوئے پرانے کبوتر ہمارے یہاں لڑے ہوئے ہیں اس ٹکڑی میں لڑے ہوئے ہیں سامنے ہی ہے وہ ہمارے سامنے ہی بیٹھا ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ ابھی ہم نے نئے کبوتر کھول دیئے ہیں ابھی تاوے کر آرہے ہیں کبوتر ٹھیک ہے ویورس تو موسم بہت اچھا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا کبوتر جو ہے نا زیادہ مانگتا ہے بولتا ہے میں انہوں انہوں چاہتا ہے جب موسم اچھا ہو جاتا ہے تو کبوتر بولتا ہے میں انہوں اوہ ایک ٹکڑی آ رہی ہے اس میں کوشش ہے نا لڑے کہ نئے کبوتر اس میں ہیں اس کے لئے پروبلم ہے جب پرانے ہو جائیں گے اس میں مطلب تین چار کبوتر ایسے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا نہیں لڑائے باقی سب لڑے ہوئے کبوتر ہیں باقی کا اتنا ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے ویورس تو انشاءاللہ تو یہ کالا نفتہ بھی ایک کھول دیا یہ اڑ رہا ہے میں دکھاؤں آپ کو یہ کالا نفتہ ایک کھول دیا یہ بھی قابلی میں آ گیا لیکن یہ ٹکڑی کے ہیں لیکن کیا ہے جب نئی جگہ میں آتے ہیں تو ایسی حرکت ہو جاتی ہے جب یہ نئی جگہ میں آتے ہیں نا تو اس کی حرکتیں جو ہے نا پھر یہ قابلی والی ہو جاتی ہے تاکہ پھر جب سیٹ ہو جاتے ہیں پھر نہیں ہوتے اب دیکھو آکے اتر رہا ہے یہ اترا جب سیٹ ہو جائیں گے پھر گھر کو اچھے طریقے سے پکڑ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ایسے نہیں اڑتے پھر تونڈ مارتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو بڑی ہو جائے گی تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں دوستو اللہ حافظ تو ویورز کبوتر جو ہے سارے ہم نے کھول دیئے ہیں بس ایک کبوتر بچا ہوا ہے باقی سارے کبوتر ہم نے کھول دیئے ہیں ٹھیک ہے ویورز ایک کبوتر ہی بچا ہوا ہے جو یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ سامنے ایک کبوتر بچا ہوا ہے باقی سارے کبوتر ہم نے کھول دیئے ہیں جو ہونا تھا ہو گیا اس میں مطلب ایک پٹی والا کبوتر نکل گیا ہے ابھی اور ایک نفتہ جو ہے وہ نکل گیا ہے دو کبوتر اس میں نکل گیا ہے ایک گھاگرہ تین کبوتر نکل گیا ہے اور تین کبوتر جو رک گئے ہیں ابھی ان کو تعویر کر آئیں گے ٹھیک ہے ویورس کبوتر ہم جلتی کھول دیتے ہیں تقریباً دو چار دن میں کبوتر کھول ہی دیتے ہیں ہم نے روکتے اتنا کیونکہ روکنے سے فائدہ نہیں ہے کبوتر بھی اتنے وہ نہیں ہوتے جو نصیب میں ہوتا ہے وہ جلتی کھول جاتا ہے ٹھیک ہے ویورس ٹینشن نہیں کریں کبوتر جلائیں اور کھولیں بس کھول کے اڑانے والی بات کریں تاکہ اڑیں اور ان کے بیٹھ جائے بس ایک دن دانہ پکڑیں دوسرے دن کبوتر کھول دیں ٹھیک ہے ویورس ہماری طرح آپ بھی یہی کریں ہم تو یہی کرتے ہیں ایک دن دانہ پکڑتے ہیں دوسرے دن تیسرے دن کبوتر نکالی دیتے ہیں آسرا بھی نہیں کرتے تو انشاءاللہ کبوتر کھڑے ہو جاتے ہیں کبوتر بننا شروع ہو جاتے ہیں تو ابھی ماشاءاللہ شام کے بھی اچھے خواہ سے کبوتر بنتے جا رہے ہیں تو میرا ارادہ ایک چار پانچ اور کبوتر لے آنگا وہ بھی ملا دوں گا ٹھیک ہے ویورس تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کرنا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں دوستوں اللہ حافظ